دات کے مسوروں سے جڑی ہوئی سمسیاؤں میں اس کا اپیوک کیا جاتا ہے جیسے کی آپ کے موں میں چھالے ہو جاتے ہیں گھا ہو جاتا ہے دات سے بلڈ آنے لگتا ہے مسوروں میں کافی زیادہ درد رہتا ہے تو ان ساری سمسیاؤں کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے اور اس کا اپیوک کیا دکت کیا پریسانی رہتا ہے مریض کو تب ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے اس کا اپیوک کیا ہوتا ہے اسے کیسے اپیوک کیا جاتا ہے اسے ایک دن میں کتنی بار اوپیو کیا جاتا ہے ڈاکٹر کے دوارہ یا پھر آور کون کون سی دکت اور کون کون سی پریشانیوں میں اس کا دیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اگر کسی کے مسوڑوں میں کسی بھی پرکار کا کوئی دکت رہتا ہے یا پھر مسوڑوں سے جڑی اگر کسی کو کوئی بھی سمسیہ رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے جیسے کی آپ کے داتوں کے مسوڑوں میں سوجن آ گیا ہو یا پھر مسوڑوں سے بلیڈ آ رہا ہو یعنی مسوڑوں سے کھون آ رہا ہو آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو لگنے کے جیسا محسوس ہوتا ہے گرماٹ کے جیسا محسوس ہوتا ہے درد رہتا ہے آپ اگر کچھ کھاتے پیتے ہیں تو آپ کے داتوں میں درد رہتا ہے مسوڑوں میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ دیا جاتا ہے اور جیسے کی جب کسی کے مسوڑوں سے خون آتا ہے یعنی جب بلڈ آتا ہے ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کی داتوں سے مسوڑے نیچے آنے لگتے ہیں اور مسوڑے دات کو چھوڑنے لگتے ہیں تب ڈاکٹر کے دوارا یہ میڈسین دیا جاتا ہے جس سے جو اس کے مسوڑوں میں سمسیا رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کے اوٹ کے سائیڈ میں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اوٹ میں مو میں کسی پرکار کا کوئی چھالہ رہتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارا یہ دیا جاتا ہے مسوڑوں سے اگر اسے کسی بھی پرکار سے کوئی بھی سمسیا رہتی ہے مسوڑوں سے ریلیٹڈ تو ڈاکٹر کے دوارا یہ دیا جاتا ہے یہ کافی اچھا گم پینٹ ہوتا ہے اور جیسے کی جب کسی کو پائریا ہو جاتا ہے یعنی جب اس کے دات میں پائریا کی سمسیا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا جو آپ کے مسوڑے رہتے ہیں وہ دات سے ہٹنے لگتے ہیں مسوڑے نیچے آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کے دات ہے اسے میں مسوڑے تھوڑا سا بھی نجر نہیں آتا ہے مسوڑے نیچے چلے جاتے ہیں ایک پرکار سے دات اگدم دات کو چھوڑ دیتے ہیں مسوڑے تب اس سمسیا میں ڈاکٹر کے دوارا پائریا کی سمسیا میں بھی اس گم پینٹ کا اپیوگ کرنے کے لیے مریج کو دیا جاتا ہے یہ کافی اچھا ہوتا ہے ڈاکٹر کے دوارا پائریا کی سمسیا میں یہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کی اس کا اپیوگ جنزی وائٹس کی سمسیا میں بھی کیا جاتا ہے اور جیسے کی اس کا اپیوگ جب کسی کے موہ میں چھالے ہو جاتے ہیں گھا ہو جاتے ہیں تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ اپیو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا کیا کمپو جیسن یعنی کیا کیا سالٹ پایا جاتا ہے کینک ایسیڈ ہوتا ہے جنک کلورائیڈ ہوتا ہے اور سٹری مائیڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں جیسے کی لگنوکین بھی ہوتا ہے کسی کسی میں چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا اپیو کیسے کیا جاتا ہے یعنی آپ اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی آپ اسے آپ اپنی انگلی میں جتنی ماترہ میں آپ کو لینا ہے اسے آپ اپنی انگلی میں لے کر کے آپ اپنے مسوڑوں میں جہاں پر آپ کو انفیکشن کی سمسیاں یعنی جو آپ کے مسوڑوں سے اگر ریلیٹڈ جہاں بھی آپ کو سمسیاں ہے وہاں آپ اپنے انگلی میں لے کر کے اس لئے اسے خلقے ہاتھ سے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی اسے آپ اپنی انگلی میں لے کر کے آپ اپنے مسودے میں جہاں پر آپ کو سمجھتے ہیں وہاں پر آپ اپنے انگلی کی مدد سے لگانا ہوتا ہے اور جیسے کی اسے لگانے کے بعد میں آپ کو آٹھ سے دس منٹ تک آپ کو پانی نہیں پینا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو کلہ کرنا ہوتا ہے اسے یوز دن میں دو سے تین بار ڈاکٹر کے دوارہ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا ہے اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا دیکھا گیا جیسے اگر اسے آپ اپلائی کرنے کے بعد میں اگر آپ کو بہت زیادہ اسکین پر کھجلی سا ہونے لگے ریڈنیس سا ہونے لگے یا پھر آپ کو بومیٹنگ کی سمسیہ ہونے لگے نوجیا کی سمسیہ ہونے لگے تب یہ آپ ترنت بند کرتے ہیں اور اپنے ڈا کوئی پریشانی ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے جرور سمپرک کریں اس کے بعد میں کوئی میڈسین کوئی دوا کوئی بھی آپ میڈسین اپیوک کریں